ڈس ڈیارہ سال پہلی کی بات ہے اسے ہورانگابض شہر میں اشاء اللہ فارق شدہ ہے عالموں میں سے رات کے بارہ بجے مجھ سے بحث کر رہے اس تعلق سے حدیث کتابیں ماننا یا نہیں ماننا میں نے کہا مولانا آپ مدر سے فارق شدہ حدیث کتابیں کیوں نہیں مانیں گے میں نے پاس بعضوں کتابیں رکھی ہوئی حدیث کی بخاری مسلم ترمدی عبود ابن مانچہ وغیرہ نہیں بلے ان کو نیوی بارے تو چلتا میں نے کہا مسئلہ نکلاتا فضل کی دور کا سنت پڑھنا کہ نہیں پڑھنا وہ بڑھتے نیوی پڑھے تو چلتا میں نے کہا بھئی آپ سے سلسلہ میں تعلق سے مائی عشریہ اللہ کا کہتی ہے بخاری مسلم کہتی آپ سے سفر میں ہوتے تو بھی دور اکات پڑھتے تھے اگر مقیم ہوتے تب بھی دور اکات پڑھتے چھوڑتے ہی نہیں تھے نہیں بلے حدیث میں نے بھی پڑھتا چلتا میں نے پوچھا پہ اللہ کا سلسلہ اطاعت کرے تو چلتا کہ نہیں چلتا ہرے نہیں بھی کرے تو چلتا کیا بولے کیا بولے رسول گتا مولانا آپ یہاں سے اڑ جاؤں میں بولا تھوڑا سا بچا ہوا ہے دماغ دہی بننے سے رہ گیا ہے بناو مد دہی بہرحال باپ کو میں نے کار دیا چلے گا کیوں ہوا یہ حال یہ حال کیوں ہوا نبی کی اطاعت آج کیسے کرے یہ سوال کا حل نہیں نکالا نبی کی اطاعت اگر آج کرنا ہے تو حدیث کی کتابوں کا ماننا ضروری ہے یقینا حدیث میں صحیح صحیح موضوع معلق معذل عجیب عجیب قسم کی قسمیں ہیں وہ قسمیں رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے صحیح ہے اس کو تو ماننا پڑے گا نبی کہنی پڑے گا نیسے قرآن نے تو ہر چکا یہ کہہ دیا کہ نماز پڑھو مگر فجر پڑھو زہر پڑھو اثر پڑھو مغریب پڑھو عشاء پڑھو ایسے نام مل رہے آپ کو کہیں پہ ملتے گیا کام ملیں گے ایسے نام نہیں ماننے گے وہ حدیث نہیں جب مطلب کی PennICH لعلیوں گا عربی زمانے مسلمان کس کو کہتا ہے مسلم اس اونٹ کو کہتا ہے جس کی ناکمیں نکیل ہو اپنا نہیں سنتا تو صرف اللہ لکھوں کا سنت Love مسلمان کے موں میں وہ نقیل دالی ہے جس سے اللہ رسول نے سنتا ہے عقل کا بھی نہیں سنتا اس لئے اسلام میں عقل کا دخل بھی نہیں ہے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں بات حسن اکلی تھی کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب نہیں ہے کیا کہتے ہیں قبر کا عذاب ہوتا ہی نہیں ہے کیوں نہیں ہوتا ہے ہم نے پوچھا کیوں نہیں ہوتا ہے تو بولتے ہیں دیکھو ایک مسلمان مر گیا قبر پہ لے جا کے ڈال دیئے اس کو ہوں اب وہاں تو فرشتہ آتے کہ نہیں آتے آتے سوال جب کرتے کرتے اگر جواب صحیح نہیں رہا تو سجا دیتے دیتے ہس گئے ایک کام صرف تمہارا ساتھ ہونے والا ہے تمہارا ساتھ نہیں ہوں گا ہمارا ساتھ بھی نہیں ہوں گا بہت سالوں ساتھ نہیں ہوں گا کیسا نہیں ہوں گا تو بلتے وہ شخص جو سمندر میں جا رہا ہو مر گیا اس کی لاس سمندر میں پھیک دی گئی سمندر کے ہزارہ کروڑ ہا چھوٹی 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 مچھلیاں اس کی جسم کو کھا لے دیے اس کے جسم کے چھوٹی چھوٹی ہو جاتے ہیں چھوٹی 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 پیش ہو جاتے ہیں اور ہزاروں مچھلیوں کی پیٹوں چلا جاتا ہے اب بتاؤ کہاں سے فرشتہ آئیں گے کیا بہت ہے وہ اب بتاؤ کہاں سے فرشتہ آئیں گے کہاں سے سوال کریں گے کہاں سے جواب دے گا جب سوال جوابی نہیں رہے گا اس کے بعد آزاب آزاب کہاں سے ہوگا اس کو کیسا ہے سوال گھوپرا دیماغ پھر بولتا جس کے جسم کو اچھی طرح جلا دیا جائے پوری اس کی راک راک بنا دی جائے اور پوری دنیا کے کونے کونے پھیلا دیا جائے بڑے بڑے مندر میں بہا دیا جائے دفنائیت نہیں اس کو کہاں سے آزاب ہوں گا قبر میں آزاب ہوتا نا کیا بولے لوگوں نے ان کو کیا سمجھائے دے قبر میں آزاب ہوتا تو قبر ہے چاہ نہیں اس کی تو کہاں سے آزاب ہوں گا اس لئے قبر کا آزاب ہی نہیں میں سمجھ نہیں آئے کہ نہیں آئے آج یہ عنوان لینے کی وجہ کیا ہے مسلمانوں کو کیا بنا جا رہا کیا بنا جا رہا مسلمان بنا جا رہا اسلام کا وہ صحیح عقیدہ جو اسلام کا ہے یہی سکھانا پڑھ رہا ہے دوبارہ کہ دیکھو قبر میں آزاب ہوتا ہے دلیلیں ایک نہیں تو انہیں ہزاروں دلیلیں دے سکتے ہیں ماننے کی صفت تو ہو ماننے کی صفت ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے جب بھی بحث مبایسہ جھگڑی کی بات آتی ہے نا ایک ہی بات آتی ہے پھولتے ہیں ساہب بہت سمجھا ہے مگر مانتا ہی نہیں ایک آدمی سو رہا ساہب کیا کر رہا ہے سو رہا ہے گہری نیند لگی ہے اس کو اس کو اٹھا دی ایک آدمی چپکی مارا ہے پڑا ہوا ہے سویا نہیں ہے سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے اے اٹھا اٹھا ہو سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے اٹھا ہی نہیں ہو جو سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے وہ کبھی نہیں اٹھا تو یہ جو ہے نا جو حدیث کتابیں نہیں رہی تھی حدیث نہیں ماننے یہ سونے کی ایکٹنگ کر رہے تم ان کے آگے قرآن کے آت رکھو حدیثیں رکھو مانتے نہیں کر رہے سونے کی ایکٹنگ کر رہے سونے کی ایکٹنگ کرنے والا کون اٹھا سکتا جو سو رہا ہے اس کو اٹھائیں گے تو جو غلط ہے بھئی تو غلط ہے تو ایساس ہو جاتا اس کو غلطی کا جو جان مجھ کی گلتی کر رہا وہ گلتی کو دھوڑی مانی گا یہ مسلمان کو یہ حال ہے بحث میں جھگڑے میں ہے میں جیت گیا پہلے چاہے پہلے چاہے پہلے جیت کے جھنڈے گاڑ کے بیٹھ جاتے بات کرنے کو ظاہر سے بات ہے فیصلہ ہونے والا نہیں جبکہ ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ اس کا رسول کا تابع دار بنا دے اللہ اس کا رسول کی بات آ جائے سرے تسلیف خم کر لے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے بات یہ نکلی کہ قبر عالم برزخ کا نام ہے قبر کیا ہے عالم برزخ کا نام ہے اب چاہے کسی شخص کو سمندر میں پھیک دیا جائے ہزارہ کروڑہ مچلیا اس کے جسم کو لوچ لوچ کر کھا جائے چاہے اس کو جلا دیا جائے چاہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھر دنیا کے الگ الگ کونوں میں ڈال دیا جائے تب بھی وہ جیسے ہی مرا عالم برزخ میں پہنچا پہنچا کیا نہیں پہنچا عالم برزخ میں پہنچا کیوں انسان سب سے پہلے کہا تھا عالم ارواح میں روحوں کی دنیا میں وہاں سے آیا کہا عالم دنیا میں یہاں سے کہا جائے گا عالم برزخ میں جو جسم تھا وہ تو ایک سواری تھی کیا تھی سواری کے ضائع سوار کا کہا ہے سوار کون روح یہ جسم میں تین چیزیں ہیں کنی چیزیں ہیں تین چیزیں ہیں ایک روح جو اصل سوار ہے اصل دوسرا ہے جسم یعنی کہ یہ سواری تیسری ہے جان جس کی وجہ سے جسم زندہ ہے ی کون